اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن چینل آج ہم بنائیں گے سٹین چکن چرگا جو آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا کتنا بہترین بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ نے بڑے اچھے سے فولو کرنی ہے تاکہ آپ کا بھی ریزلٹ ایسا ہے جیسے اس کا ہے سب سے پہلے میں نے ڈیٹ کیلو چکن لے لی جس کو میں نے واش کر لیے واش کرنے کے بعد ہمیں اس پہ کٹ لگا لیں گے اچھے سے اور جیسے میں لگا رہی ہوں اپنے بھی ایسی لگانے تاکہ مسال اچھے سے اندر تک جائے اور جذب ہو جائے ویسے یہ کام اگر آپ اوورنائٹ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اس کا جو فلیور ہے اور ہی آل آئے گا انشاءاللہ اسی طرح آپ نے ہر طرف سے پیچھے بھی کٹ لگا لینا ہے اس کے اس طرح میں کو دکھا رہی ہوں یہ کلپ دکھانے کا مقصد ہے یہ کہ آپ اس طرح اپنے کٹ کیسے لگانے ہیں اس طرح نہ صرف یہ اس کو مسالہ اس میں رچ پس جائے گا بلکہ اس کو گلنے میں بھی آسانی ہوگی اسے بھی ہم کٹ لگا لیتے ہیں جی جناب کٹ ہم یہاں لگا چکے اور اب ہم باقی کا پروسیجر کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیمن جوس لے لیا ہے اور اس میں میں نمک شامل کر رہی ہیں تقریبا ایک ٹی سپون آپ چاہیں تو اس کی جگہ سرکہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کو میکس کرنا ہے اور اس کو اچھے جس میں لگا دینا ہے ہر جگہ اپنے ہاتھ کی مدد سے لگا دینا ہے اچھے سے جسے لگا کے نا تقریبا میں اس کو ایک ڈیٹھ گھنٹہ چھوڑ دوں گی جیمن جوس اور نمک لگا کے اس کو دو گھنٹہ کے لیے لگ دیں گے اس کے پاس کو واش کر کے پھر دوبارہ مسارے لگائیں گے تو ہم چلتے ہیں اس کے تیسے سپ کی طرف اس میں میں نے ایک تقریبا میں نے کب دہی لے لیا ہے لسندرہ کا پیش شامل کریں گے ایک تیبن ٹو ٹیبل سپون ہے کیونکہ ہمارا جو چکن ہے ڈیٹھ کلو ہے اور اس طرح لسندرہ شامل کریں گے تو اس میں جو سمیل ہے وہ بھی نہیں رہ گی اور وہ بہت اچھے سے بنے گا اس طرح باریگ پیش تیار کر لی رہے ہیں لیمن جوس میں ایڈ کروں گے تقریبا دو ایڈرہ لیمن ہے آپ چاہئے تو اس کے جگہ سرکہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم اس میں مسالے شامل کریں گے مسالوں میں تقریبا میں نے ڈیٹھ ٹیبل سپون چاڑھ مسالہ لی ہے اور میرے پاس فوٹ کلر ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون دھنی ہے اس میں جس کو میں نے باریک پیس لی ہے روست کرنے کے بعد اور تقریبا ڈو ٹو ٹیبل سپون لال مش پاورڈر ہے اور نمک کے ہزبیز آئے کا ون ٹی سپون کالی مل شامل کریں گے اور حل دی جائے گی آپ چاہیں تو زیادہ بھی شامل کر سکتی ہیں ان سب مسالوں کو ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اس کا پیس تیار کر لیں گے کیونکہ اسی کڑھائی میں میں نے اس کو سٹیم کرنا ہے تو اسی کے اندر میں اس کا مسالہ تیار کروں گی اور اسی میں میں جو ہماری چکن اس کو میرینیٹ کریں گے کیونکہ مجھے ڈینر کے لیے اس کو تیار کرنا تھا تو یہ میں نے ڈیارہ بجی میں نے اس کو میرینیٹ کر لیا تھا اور اس کو ڈینر میں ریڈی کرنا تھا اس وجہ سے اچھے سے مسالے کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو اپلائے کر دینا ہے جہاں جو ہم نے کٹس لگائے ہیں اسپیشلی ان میں اور اس کے جو اندر والا حیث ہے اس میں اس طرح پلائے کر کے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے دقیقی بننوں گے ہنٹے کے بعد ہم سٹوپ ہون کریں گے اور اسی گھڑائی میں اس کو میں نے بنانا ہے اور ہلکی ہاتھ میں میں اس کو بناؤں گی اسے کور کر کے ہم نے سٹوپ ہون کر دی ہے اور میں اسے کور کر دوں گے میں آپ کو دکھاتی رہوں گے اس کی سائٹ نے چینج کر کے یہ کیسے بنے گا یہ فرس سائٹ ہم نے اس کی چینج کی ہے دیکھیں اسی شکل کتنی اچھی لگ رہی ہے اسی طرح آپ نے ہٹ سائٹ کو چینج کر کے جانا ہے اب میں دوبارہ سے چینج کرنے لگی ہوں یہ میں دوسری بار چینج کرنے لگی یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے چینج کرنا ہے اور جیسے جیسے مسئلہ ڈائے ہوگا وہ آپ نے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے اس کے کٹس میں اور اس کے اندر تاکہ وہ مسئلہ جب ڈائے ہوگا پھر آپ دیکھئے گا کیسے یہ بنے گا اور ہٹ سائٹ کو میں نے ٹونٹی منٹ دیئے تھے لیکن دوسری سائٹ بھی چینج کر رہے ہیں ہر سائٹ آپ نے اس طرح چینج کرنی ہے اور یہ تھوڑا سی ہیوی چینج کرنی ہے یہ تھوڑا سی ہیوی چینج کرنی ہے سائٹ نے تھوڑا پرابلم کر رہا تھا اسی مسئلہ ڈائے ہوگا آپ چاہیں تو اس کو خلقا سا آئل میں فرائی کر لیں یا ڈیپ بنا لیں ڈیپ فرائی کر لیں اور یہاں پھر اس کے اندر آپ ایک سیخ ڈال کے اس کو چکلہ جلا کے ہر سائٹ سے سیک لیں یہ آپ کی چوئیز ہے میں نے تھوڑا سائل لیا اور اس کو مسئلہ ڈائے ہونے کے بعد آپ کو میں دکھایا اور اس طرح میں نے اسے کلر دیا کلر چیک کریں اس کا کلر کیسے آ رہا ہے میں نے بہت کم آئل لیا آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا مسالہ بھی دیکھیں اس کا کیسے یہ مسالہ بہت اچھا تھا نیکس ڈی میں نے دال میں ڈال لیا تھا اور دال بھی بہت مزیدار بنی دی تو بتانے کا مقصد ہے کہ اس طرح میں نے اسے کلر دیا اب میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو مزید میں اس طرح دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہمارا بہترین چلگا تیار ہوا ہے میری رسپی اچھی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا موسیقا